موسیقی ناظرین وزیز طلبہ آداب مولانا ازاد نیشنل اردو انورسیٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اردو شائری پر ترقی پسند تحریک کے اثرات اس موضوع کے تحت ہم لوگ گفتگو کریں گے کہ ترقی پسند شائری کی کیا خصوصیات تھی اور اس تحریک سے متاثر شورہ نے کس طرح کی شائری پیش کی ہے ساتھ ہی ہم ان معروف شورہ کے بعض اشار کا بھی لطف لیں گے عدب اپنے احد کا آئینہ ہوتا ہے اور شائر و عدیب معاشرے کے سب سے زیادہ حساس افراد ہوتے ہیں ترقی پسند تحریک سے وابستہ شائر و عدیب کے ذریعے جو عدب وجود میں آیا اس پر اس احد اس تحریک اور تحریک سے وابستہ نظریے کے واضح اثرات تھے اس تحریک سے متعلق اور اس نظریے سے اتفاق رکھنے والے عدیبوں نے اپنی اپنی زبان کے عدب میں ترقی پسند خیالات کی تبلیغ اور تشیر کی اور اس طرح اس تحریک نے پورے ہندوستان میں اور ہندوستان کی بیشتر زبانوں میں اپنے وجود کا احساس دلایا اردو میں نظم نظر دونوں سطح پر بڑے اہم کارنامے انجام دیئے گئے ایک طرف پریم چند، راجندر سنگھ بیدی، سادہ سنمنٹو، کریش شند اور اسمت چکتائی وغیرہ فیکشن میں اپنی کمالات دکھا رہے تھے دوسری طرف فیض احمد فیض، مغدوم مہددین، علی سردار جعفری، اسرار الحق مجاز، موئین احسن جذبی، ساہر لدھیانوی، جانسار اختر، مجروح سلطان پوری، کیفی آزمی اور نیاز حیدر اپنی شائری کے ذریعے اس تحریک کے رگ و ریشے میں گرم لہو دوڑا رہے تھے فیض احمد فیض کو ترقی پسند شورہ میں اہم مقام حاصل ہے فیض غزل کی کلاسیکی روایت سے بھی مستفیض ہوئے اور انقلابی فکر سے بھی استفادہ کیا انہوں نے دونوں کو ہم آہنگ کر کے ایک نئی کیفیت پیدا کی یہ عام طور پر تسلیم کیا جاتا ہے کہ فیض نے انقلابیت کی خاطر تغزل اور تغزل کی خاطر انقلابیت کو کبھی قربان نہیں کیا موضوعاتی سطح پر ان کی ابتدائی نظمیں رومانی تھیں ترقی پسند تحریک کے دور آغاز سے ہی فیض اس میں دلچسپی لینے لگے اور عملی طور پر اس تحریک کی ترقی کے لیے کوششیں کی تحریک سے وابستگی کے بعد فیض کی شائری کا موضوع رومانی کے بجائے اشتراکی بن گیا انہیں عشق و محبت کی بجائے معاشرے کے مسائل اور کمزور طپے کے لوگوں کے دگرگوں حالات زیادہ اہم احسوس ہوئے اس احساس کی ترجمانی ان کی نظم مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ سے ہوتی ہے نظم کا پہلا بند ملاحظہ کیجئے مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشان ہے حیات تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو سبات تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے تو جو مل جائے تو تقدیر نگوم ہو جائے یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا راہتیں اور بھی ہیں وصل کی راہت کے سوا مخدوم مہدین کا شمار صفحے اول کے ترقی پسند شورہ میں ہوتا ہے مخدوم بہت ہی ذہین اور کھلے ذہن کے انسان تھے دوران طالب علمی انہوں نے مارکسیزم کا گہرہ متعلق کیا تھا اور اس کے قائل ہوتے چلے گئے ان کی نوجوانی کی زمانے میں ترقی پسند تحریک کا باقاعدہ آغاز ہوا تحریک سے نظریاتی ہماہنگی کے سبب مخدوم اس سے وابستہ ہو گئے انہوں نے حیدرباد میں ترقی پسند مسننفین کی شاخ قائم کی مخدوم کی ابتدائی دنوں کی شائری میں جمالیاتی اور خوشگوار احساس موجود ہے انہوں نے عشقیہ اور رومانی نظمیں پورے جوش و جذبے کے ساتھ لکھی ہیں محبت کی چھاؤں، نال حبیب، انتظار، سجدہ، نورس وغیرہ اسی کیفیت کے اظہار کی مثالیں ہیں ان کی عشقیہ نظم تور کا ایک بند ملاحظہ کیجئے دلوں میں ازدہام آرزو لب بند رہتے تھے نظر سے گفتگو ہوتی تھی دم الفت کا بھرتے تھے نہ ماتے پر شکن ہوتی نہ جب تیور بدلتے تھے خدا بھی مسکرہ دیتا تھا جب ہم پیار کرتے تھے یہیں کھیتوں میں پانی کے کنارے یاد ہے اب بھی علی سردار جعفری کی شائری میں تمتراق اور گھن گرج ملتا ہے ان کی تقریر کی طرح نظموں میں بھی بے باکانہ اور خطیبانہ انداز ملتا ہے سردار جعفری افسان نگار، ڈراما نویز اور ہدایتکار بھی تھے لیکن ان میں سب سے زیادہ ان کی شائری مشہور ہوئی ان کا شمار اس تحریک کے قافلہ سالاروں میں کیا جاتا ہے انہوں نے ہنگامی اور موضوعاتی شائری کی سردار جعفری جوش ملی حبادی سے کافی متاثر تھے اس لئے ان کی نظموں میں جوش کا رنگ ملتا ہے نئی دنیا کو سلام، ایشیا جاغ اٹھا اور زندہ نامہ ان کی اہم نظمیں ہیں ان کا بہت مشہور شعر ہے ان ہاتھوں کی تعظیم کرو ان ہاتھوں کی تکریم کرو دنیا کی چلانے والے ہیں ان ہاتھوں کو تسلیم کرو اسرار الحق مجاز ترقی پسند شائر کی حیثیت سے بلند و بالا مقام کے حامل ہیں جب وہ علیگر میں تعلیم حاصل کر رہے تھے اس وقت ترقی پسند تحریک کا آغاز ہو چکا تھا علیگر مسلم ینورسٹی میں بھی اس تحریک سے ذہنی ہماہنگی رکھنے والے موجود تھے اسی ماحول کے اثر سے مجاز کے ذہن میں پختگی اور دل و دماغ میں وسط پیدا ہوئی مجاز نے جس زمانے میں شائری کی ابتداء کی اس وقت ہندوستان دوہری غلامی سے دوچار تھا طبقاتی کشمکش، فرسودہ روایات اور انسانیت کا فقدان وغیرہ معاشرے کا عام مسئلہ بنا ہوا تھا مجاز کو ترقی پسند تحریک میں ان تمام مسائل کے روشن امکانات نظر آئے ان کی نظموں میں پورزور طریقے سے ان نظریات کی وقالت ملتی ہے وہ بیک وقت نظم و غزل دونوں پر قدرت رکھتے تھے لیکن شہرت کا سبب نظم ہی بنی معین حسن جذبی ترقی پسندی دور کے منفرد لبو لہجے کے شاعر گزرے ہیں ان کا تعلق بھی علیگڑی انورسٹی سے تھا ترقی پسند تحریک جب اروج پر تھی شورہ عام طور پر نظم کی طرف مائل تھے جذبی نے اپنے خیالات و نظریات کی امدہ حقاسی غزلوں میں کی ہے جذبی کے نظریے کا مطلع بلکل صاف تھا وہ کارل مارس کے نظریے سے متفق تھے کمزور طبقے سے ہمدردی اور ان کے حقوق کے لیے بے چین نظر آتے ہیں مزدوروں کی حمایت اور سرمایہ داری کے خلاف آواز بلند کرنے والوں میں جذبی کا نام قابل ذکر ہے سماج کی برائیوں کو دیکھ کر تڑپ اٹھنے والے جذبی کی شاعری میں درد و غم کا انصر نمائی ہے لیکن یہ غم محض ذاتی نہیں ہے بلکہ استعمائی ہے ان کے اشار سنیے مرنے کی دعائیں کیوں مانگوں جینے کی تمنہ کون کرے مرنے کی دعائیں کیوں مانگوں جینے کی تمنہ کون کرے یہ دنیا ہو یا وہ دنیا اب خواہش دنیا کون کرے جب کشتی ثابت و سالم تھی ساحل کی تمنہ کس کو تھی اب ایسی شکستہ کشتی پر ساحل کی تمنہ کون کرے ساہر لدھیانوی رومانی طرز پر شاعری کرنے والے نوجوان نسل کے پسندیدہ شاعر تھے زبان سادہ اور سلیس تھی ابتدائی نظموں میں محبت اور جذبات و احساسات نوجوان دلوں کی عارضویں ناکامی اور محرومی ان کے عزائم اور ارادے کو مختلف زاویے سے پیش کیا ہے ان کے یہاں رفتہ رفتہ موضوع میں تبدیلی ہوئی اور طبقاتی شعور انقلابی آہنگ اور اہل اقتدار کو بھی اپنی نظموں کا موضوع بنایا پرچھائیاں ان کی طویل نظم ہے ساہر کے عشقیہ اشار بہت مشہور ہوئے مثلا تم میں ہمت ہے تو دنیا سے بغاوت کر دو تم میں ہمت ہے تو دنیا سے بغاوت کر دو ورنہ ماں باپ جہاں کہتے ہیں شادی کر لو پھر نہ کیجئے میری گستاخ نگاہی کا گلہ دیکھئے آپ نے پھر پیار سے دیکھا مجھ کو تجھ کو خبر نہیں مگر ایک سادہ لوہ کو تجھ کو خبر نہیں مگر ایک سادہ لوہ کو برباد کر دیا تیرے دو دن کے پیار نے انہی کے معاصر جانسار اختر جو بیسویں صدی کے ترقی پسند شورہ میں ایک معتبر اور اہم مقام رکھتے ہیں جانسار اختر نے گرچہ رومانی نظموں سے اپنی شائری کی ابتدا کی لیکن جلد ہی سماجی حقیقتوں کی اکاسی کرنے لگے اور ہمیشہ اس تحریک کے نظریے کے حامل رہے جانسار اختر نے اپنے اطراف و اکناف میں ہونے والے واقعات کو دیکھا محسوس کیا اور انہیں تجربات و مشاہدات کی بینہ پر اسے اپنی شائری میں جگہ دی ان کی شائری پر جوش جذبی سردار جعفری فیض اور اقبال کے واضح حسرات ملتے ہیں اختر الایمان بیسویں صدی کے مقبول ترقی پسند شائر گزرے ہیں جو اپنی انفرادی شناخت رکھتے ہیں ان کی شائری ان کے اپنے تجربات و مشاہدات کا حاصل ہے ان کی نظموں میں فرد اور سماج کا ٹکراؤ اور انسانی رشتوں کی پامالی کی واضح مثالیں ملتی ہیں ان کے یہاں غموں کا احساس انسانی بے حصی کمزور طبقے کا درد سافیاں ہے ان کی مجموع کلام کے نام سبرن تاریخ سیارہ اور یادیں ہیں ایک لڑکا ان کی نمائندہ نظم ہے جس میں ایک لڑکا مٹتی ہوئی تہذیب کی علامت بن کر سامنے آیا ہے اس نظم کے آخری حصے کے چند مصرے ملاحظہ کیجئے اور خیالات کے ساتھ زبان کی روانی اور برجستگی کا لطف سہر کی آرزوں میں غور کیجئے سہر کی آرزوں میں شب قدامن تھامتا ہوں جب یہ لڑکا پوچھتا ہے اختر الایمان تم ہی ہو یہ لڑکا پوچھتا ہے جب تمہیں جھلا کے کہتا ہوں وہ آشفتہ مزاج اندوہ پرور اس طرح باسا جسے تم پوچھتے رہتے ہو کب کا مر چکا ظالم اسے خود اپنے ہاتھوں سے کفن دے کر فریبوں کا اسی کی آرزو کی لحد میں پھیک آیا ہوں میں اس لڑکے سے کہتا ہوں وہ شولہ مر چکا جس نے کبھی چاہا تھا ایک خاشاک عالم پھونک ڈالے گا یہ لڑکا مسکراتا ہے یہ آہستہ سے کہتا ہے یہ کذبو افترہ ہے جھوٹ ہے دیکھو میں زندہ ہوں اردو کے ان معتبر شورہ کے یہاں فن اور موضوعات دونوں ہی سطح پر کہیں نہ کہیں ترقی پسند تحریک کی اثر انگیزی اور کار فرمائی رہی ہے میں نے یہاں چند نمائندہ شورہ کا تذکرہ کیا ہے بلا شبہ ان کے علاوہ اور بھی بے شمار شورہ ہیں جنہوں نے ترقی پسند تحریک کی اثرات قبول کیے عزیز طلبہ آج کے اس تعلیمی پروگرام جس کا عنوان تھا اردو شائری پر ترقی پسند تحریک کی اثرات ہم نے اس پہ گفتگو کی اور اس تحریک سے جو شورہ وابستہ تھے جن میں فیض احمد فیض اختر علیمان علی سردار جعفری مخدوم مجاز جذبی وغیرہ ان کے بارے میں گفتگو کی اور جو ان کے اہم اشار اور ان کی نظمیں جو تھی اس کا محاظبہ کرنے کی کوشش کی عزیز طلبہ و طالبات آج کے انوان پر مزید معلومات کے لیے آپ اس سکرین پر دی جا رہی کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں عزیز طلبہ مزید جانکاری کے لیے آپ اس پتے پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں آج کے پروگرام میں فیلحال اتنا ہی آئندہ ایک نئے انوان کے ساتھ پھر ملاخات ہوگی آداب موسیقی موسیقی موسیقی